کیا آپ جانتے ہیں کہ آن لائن پب جی گیم کی عادت خطرہ جان ہے پب جی ایک بیٹل رویل آن لائن ملٹی پلئیر گیم ہے یعنی ایک ایسی گیم جس میں کھلاڑی بینہ کسی ہتھیار کے اترتے ہیں اور گیم کے اندر ہتھیار شیلڈ گاڑیاں اور دیگر چیزیں حاصل کر کے اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہیں آخری بچ جانے والی کھلاڑی فاتح قرار پاتا ہے ستمبر 2017 میں پب جی کو ٹکر دینے کے لیے گیمنگ کمپنی ایپک نے اپنی گیم فورٹ نائٹ کا بیٹل رویل ریلیز کیا دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ گیم آن لائن فری تھی رات و رات یہ ناپسندیدہ گیم بن گئی اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے پب جی کو کچھ تو کرنا ہی تھا اس نے ایک نئی چال چلی اور موبائل ورلڈ کو ٹارگٹ کیا پب جی گیم ایشیا میں سب سے زیادہ کھیلی جاتی ہے دسمبر 2017 میں آئرلینڈ کے گیم ڈیزائنر یرنڈا گرین نے یہ گیم متعارف کرائی 2018 میں کمائی کے معاملے میں یہ گیم پہلے نمبر پر رہی اس گیم میں دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے اور ایک کھلاڑی سے لے کر سو کھلاڑیوں تک کی ٹیم ہوتی ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑتی ہے دونوں ٹیموں کے کھلاڑی جہاز سے زمین پر اتر کر پہلے اسلحہ تلاش کرتے ہیں اور پھر سامنے والے کھلاڑے پر فائرنگ کر کے مارتے ہیں ناظرین کرامی اب جانتے ہیں صحت انسانی کے لیے یہ گیم کتنی مذر ہیں پب جی گیم ہر کس و ناکس کے لیے انتہائی مقبول گیم بن گئی ہے بچے اور جوان رات دن اس گیم میں مصروف ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ گیم صحت انسانی کے لیے انتہائی مذر ہے گیم بنانے والی کمپنی فن لینڈ کی فرم سپر سیل جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس گیم میں موجود انیمیشن کی روشنی سے نکلنے والی شوائیں ان لوگوں کو مرگی کے عارضہ کا شکار بناتی ہے جو یہ گیم خسرت سے کھیلتے ہیں نیز ہر طرح کے ویڈیو گیم کھیلنے والوں کے ہاتھوں میں راشا پیدا ہوتا ہے نیز گیم میں برق رفتاری کا مظاہرہ کرنے سے ہڈیوں اور عزلات کا مرض لاحق ہو جاتا ہے ویڈیو گیم سے آنکھیں بھی متاثر ہوتی ہیں کیونکہ اس میں آنکھوں کے حرکت تیز ہو جاتی ہے اور موبائل سکرین سے مقناطیسی لہروں کا نکلنا بھی آنکھوں کے لیے مذر ثابت ہوتا ہے پپ جی گیم کھیلنے والوں کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے چونکہ اس میں گروپ کی شکل میں دوسروں کو قتل کرنے اور ان کی املاک پر قبضہ کر کے نیز دوسروں کو بے انتہا زدو کوب کر کے لطف اندوز ہوا جاتا ہے مکمل اختتام تک گیم کھیلنے والے بچوں کو جرائم کے نت نئے طریقے سوجتے ہیں بچوں کا سادہ ذہن جرائم کی آماجگہ بن جاتا ہے یہ گیم خون خرابہ کا باعث بنتی ہے گیم کھیلنے والے بچوں کو ہر طرح کے ہتیار بندوق اور گن کے نام ازبر ہو جاتے ہیں نیز اس گیم میں منشیات کا استعمال گروپوں کے درمیان لڑائی تشدد اور ناشائستہ الفاظ کا خوب استعمال ہوتا ہے باوسوخ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ قریب ایک ماہ پہلے ایک شخص آن لائن پپ جی گیم کا عادی ہو گیا جس کے باعث گیم کا ایک راؤنڈ مکمل ہونے کے بعد اس شخص کو اس لیے ہسپیٹل میں داخل ہونا پڑا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ہی مکے مارنا شروع کیے جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا اور اس کا دماغ مکمل طور پر پپ جی گیم کے زیرے اثر ہے ڈاکٹر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بچوں کے رات گئے تک تنہائی میں موبائل فون کے استعمال پر کھڑی نظر رکھیں انہوں نے عوام کو تحقید کی کہ وہ بچوں کے رات گئے تک موبائل فون استعمال کرنے کو نظر انداز نہ کریں پپ جی گیم بچوں کو تشدد اور ماردار کے ہنر سکھاتی ہے گزشتہ سال اس ہنر کو ایک انیس سالہ لڑکے نے اپنے ہی گھر والوں پر آزمایا اور اپنے ماں باپ اور بہن کو موت کے گاٹ اتار دیا پولیس کے مطابق یہ لڑکا ویڈیو گیم پپ جی کا عادی ہو گیا تھا اس کے علاوہ ایک اور لڑکے نے ایک روم کرائے پر لیا تھا اور اسکول اور روم میں بیٹھ کر ویڈیو گیمز کے ساتھ وقت گزارتا تھا یہ گیم منشیات کی لط سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور اس سے نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں جتنی معلومات میں نے اس گیم کے بارے میں حاصل کی ہیں وہ یہی ہے کہ اس گیم میں شوٹ کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اس میں سکھایا جا رہا ہے کہ گروپ بنا کر آپ اپنی بندوق سے پورے کے پورے گاؤں پر فائرنگ کر دے اس گیم کی نحوست ایسی ہے کہ اس کو کھیلنے والا بچہ ماں کے بار بار پکارنے پر بھی جواب نہیں دیتا اس گیم کی وجہ سے بچوں میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے اور بالآخر بات بات پر ان کا دل ہتھیار اٹھانے کو کرتا ہے معزز ناظرین آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ پب جی اور اس قسم کے ویڈیو گیمز ہماری نئی نسل کے لیے کس قدر تھباکن ہیں بچوں میں تشدد کا بڑھتا رہ جان انہی گیمز کی دین ہے کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ تشدد اور قتل و غارت گیری کا عادی ہو جائے پب جی ایک لانت ہے جو ہمارے بچوں کو جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے کھوکلا کر کے رکھ دیتی ہے بظاہر آپ کے بچے سسٹم پر گیم میں مصروف نظر آتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ تشدد ان کے رگ و ریشہ میں پیوست ہوتا جا رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کمپیوٹر کے استعمال میں محتاط رکھیں ویڈیو گیمز بچوں کی تربیت کے لیے سمے قاتل ہیں اس وقت ملک بھر میں بچوں میں جرائم کی شرح خفناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے جو دراصل انہی گیمز کا نتیجہ ہے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزارے اور ان کے لیے ویڈیو گیمز کے متبادل ذرائع تلاش کرے ویڈیو گیمز پر مکمل امتناہ کارگر ثابت نہیں ہوگا بتدریج بچوں کا رخ دیگر سرگرمیوں کی جانب پھیرا جائے ویڈیو گیمز کا سب سے زیادہ منفی اثر بچوں کے اخلاق پر پڑتا ہے جبکہ دین اسلام میں اخلاق ہی پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے ناظرین گرام اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ